بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام بہت سے لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب کچھ ایسے نام لڑکیوں کے لئے بنائے اور لڑکوں کے لئے بھی کچھ ایسے نام کی ویڈیو بنائے کہ جو نام لینے میں بلکل آسان ہو جن کے تلفز کرنے میں کوئی غلطی واقع نہ ہو عام طور پر چونکہ کمعلمی کا دور ہے جہالت کا دور ہے لوگ دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو ایک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مفتی صاحب جس کے اندر یہ سے زا ہوتا ہے اسی طریقے سے زاد ہوتا ہے بڑا شین ہوتا ہے کہ جو حروف ہیں وہ الفاظ عام طور پر نکلتے نہیں ہیں تو اس طریقے کے نام کی ویڈیو بنائے کہ جس میں حروف کے ادائیگی میں دشواری نہ ہو پریشانی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ وہ نام لیے جا سکتے ہوں چنانچہ ہم نے ان کے درخواست پر سب سے پہلے لڑکیوں کے لئے نام منتخب کیے ہیں تقریباً ستر یہ نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے بڑے خوبصورت نام ہیں اور لینے میں بلکل آسان نام ہیں یعنی کوئی دشواری اس میں نہیں ہوگی کوئی تلفز غلط نہیں ہوگا تو یہ تمام کے تمام نام بلکل آسان نام ہیں اور بلکل سہل نام ہیں کوئی بھی نام یہ لے سکتا ہے پوکار سکتا ہے تو لڑکیوں کے لئے ستر نام ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں چنانچہ سب سے پہلا نام اس کے اندر ہم نے لیکھا ہے اروہ اروہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے کوئی تلفز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی اروہ یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اروہ کے مناتے ہیں خوب روح خوب روح کے منایں گے خوبصورت چہرے والی اور یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے تو اروہ نام بڑا خوبصورت ہے بڑا مبارک نام ہے یہ بہت اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام ہے حمدہ یہ حق کے ساتھ آتا ہے حمدہ کوئی پریشانی نہیں ہے لینے میں بلکل چھوٹا نام ہے آسان سا نام ہے حمدہ کے مناتے ہیں تعریف کرنے والی تعریف کے قابل یہ بہت اچھا نام ہے اور بلکل آسان نام ہے بلکل یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حانیہ حانیہ نام کوئی بھی لے سکتا ہے کوئی دشواری نہیں ہے کوئی بھاری نام نہیں ہے اور تلفز بھی بلکل آسان ہے حانیہ کے ماناتے ہیں پور مسررت خوش دل خوش حال تو یہ معنی کے اتبار سے اچھا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے نوہ نوہ کے ماناتے ہیں اقل مند سمجھ دار قرآن کریم کے اندر یہ لفت احتمال ہوا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے تو نوہ اقل مند اقل تو نوہ لفظ یہ بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے کوئی بھاری نہیں ہے یہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک نام ہے بڑا چھوٹا سا اور آسان سا اسما اسما چھوٹے سین سے نام ہے اسما اس کے معنی آتے ہیں بلند ایک معنی اس کے آتے ہیں بہت سے نام یہ صحابیہ کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام ہے اسما نام یہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑا مبارک نام ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے سلمہ یہ بھی آسان سا نام ہے سلمہ اس کے معنی تو آتے ہیں محفوظ محفوظ ذہن والی جو ہوتی ہے سلمہ اس کو اس کے کہتے ہیں سلمہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو اس اعتبار سے نام بھی بڑا مبارک ہے اور آسان سا نام ہے چھوٹا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے راہہ راہہ یہ آخر میں چھوٹے ہاں راہہ راہہ اس کے معنی آئیں گے خوشی اتمنان قلب سکون قلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے ایک نام آتا ہے سارہ سارہ اس کے معنی آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی گزرا ہے اور بہت سی صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو سارا نام معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور مبارک نام بھی ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی آسان سا نام ہے ایک نام آتا ہے بریرہ بریرہ یہ نام بھی لینے میں کوئی دشوار نہیں ہے آسان نام ہے بریرہ کے معنی آتے ہیں نیک تو یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کی نسبت سے بھی یہ نام بڑا مبارک ہے اور مانوں بھی بڑے اچھے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عزقہ عزقہ اس کے معنی آتے ہیں بہت پاک صاف تو عزقہ نام یہ بھی بہترین نام ہے یہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک نام ہے عفیفہ 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 کے معنی آتے ہیں پاک دامن کے یہ بھی اچھا نام ہے آسان سا نام ہے مقتصر نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حفصہ حفصہ یہ بھی چھوٹا سا نام ہے آسان سا نام ہے حفصہ کے معنی آتا ہے شیرنی شیر کی بیٹی اور حفصہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام گزرا ہے تو حفصہ نام بھی بڑا مبارک ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں صحابیہ کا نام ہے ایک نام آتا ہے رمشا رمشا اس کے معنی آتا ہے خوبصورت یہ بھی آسان سا نام ہے اور معنی بھی بڑا اچھے ہیں اس کے تو رمشا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فروا فروا کے معنی آتا ہے مالدار امیر دولت مد فروا نام معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا نام ہے اور آسان سا نام ہے یہ نام بھی ہم بلکل رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام ہے منال منال کے معنی آتا ہے نفع عطیعہ اور اسی طریقے سے پانا جو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو بھی منال کہتے ہیں تو یہ نام بھی آسان سا ہے بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے زہرہ زہرہ یہ نام بھی آسان سا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت روشن چہرے والی اور یہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے تو یہ نام معنی کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اور مبارک نام بھی ہے چونکہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ لقب گزرا ہے آسان سا نام زہرہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے الماس الماس کے معنی آتے ہیں ہیرہ یہ بھی اچھا نام ہے چھوٹا نام ہے مقتصر نام ہے اور آسان سا نام ہے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے دررہ دررہ اس کے معنی آتے ہیں موتی اور صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو دررہ نام معنی کے اعتباس سے بھی بڑا اچھا ہے صحابیہ کی نسبت سے نام مبارک بھی ہے آسان سا نام ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے شفا شفا اس کے معنی آتے ہیں صحت مند ہونا تندرست ہونا اور صحابیہ کا نام بھی گزرائے شیفہ تو نزبت کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت نام ہے یہ شیفہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے بڑا بھوا رکھے اور آسان سا نام ہے چھوٹا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام ہے لبابا لبابا اس کے معنی آتے ہیں عقل مند سمجھ دار تو لبابا نام یہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے لینے میں بھی کوئی بھاری نہیں ہے آسان سا نام ہے تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے سہلا سہلا اس کے معنی آتے ہیں آسانی کے تو یہ بھی مختصر سا نام ہے اور سہلا صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کے نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے یہ بھی بالکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے رملہ رملہ اس کے معنی تو دراصل یہ رملن یہ ریت کے معنی میں آتا ہے لیکن چونکہ رملہ صحابیہ کا نام گزرا ہے کئی صحابیات کا نام ہے تو صحابیات کی نسبت سے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک نام ہے مختصر سا نام ہے آسان سا نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت بہترین نام ہے ایک نام ہے لوبنا لوبنا اس کے مناتے ہیں دودھ جیسی سفید سفید رنگت والی اور صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے لوبنا تو مانا بھی بڑے خوبصورت ہیں اور اسی طریقے سے یہ مبارک نام بھی ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اور آسان سا نام ہے مختصر سا نام ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عریبہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے عریبہ عریبہ کے مناتے ہیں عقل مند سمجھدار تو بلکل آسان سا نام ہے اور چھوٹا نام ہے مانا بڑے خوبصورتیں اس کے آتے ہیں تو عریبہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لینہ لینہ اس کے مناتے ہیں نرم اور لینہ صحابیات کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کے نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے مانا بھی بڑا اچھا ہاتے ہیں اس کے تو مختصر سا نام ہے آسان سا نام ہے یہ بھی ہم بھی اکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے کیاسا کیاسا اس کے معنی آتے ہیں عقل و دانش ذکاوت ذہانت کیاسا یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھاری لفظ جس کے اندر نہیں ہے تلفظ جس کے اندر مشکل ہو تو کیاسا نام رکھ رہا سکتا ہے مانا کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس لئے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ماہرہ ماہرہ اس کے معنی آتے ہیں تجربے کار ماہر فن تو ماہر نام بھی مہارت رکھنے والی یہ بڑا اچھا نام ہے اور مختصر سا نام ہے آسان سا نام ہے لینے میں بلکل آسان ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ماہرہ بلکل رکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے ہادیہ حادیہ حادیہ کے معنی آتا ہے رہبر رہنمائی کرنے والی بہتکل آسان سا نام ہے مقتصر سا نام ہے منا بڑے خوبصورت ہے حادیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے باسمہ باسمہ کے معنی آتا ہے مسکرانے والی باسمہ بہتکل آسان نام ہے بہتکل ہم لینے میں بہتکل کوئی دشواری نہیں آئے گی باسمہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک نام ہے ماریہ ماریہ اس کے معنی آتا ہے سفید رنگت والی خوبصورت اور ماریا یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے ماریا قبطیہ تو یہ بڑا مبارک نام ہے مانا بھی بہترین آتے ہیں اور مبارک نام بھی ہے تو ماریا نام لینے میں بلکل آسان ہے یہ بلکل نام ہم رکھ سکتے ہیں بڑا بہترین نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے آنیسہ آنیسہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے تو کوئی دشواری نہیں ہے آنیسہ اس کے معنی آئیں گے محبت کرنے والی بڑا خوبصورت نام ہے بڑا بہترین نام ہے مانا بڑے اچھا آتے ہیں اس کے تو آنیسہ نام رکھ سکتے ہیں بلکل آسان سا لفظ ہے اور ایک نام آتا ہے یمنا یمنا اس کے معنی آتے ہیں مبارک تو یمنا نام بھی بڑا اچھا ہے یہ مختصر سا نام ہے اور کوئی دشواری نہیں ہے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے تلفز کرنے میں دشواری ہو تو یمنا آسان سا لفظ ہے بلکل لکھا رکھ سکتا ہے مانا بڑے خوبصورت آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے وجیہ وجیہ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے تو یہ بھی مختصر سا لفظ ہے اور آسان بھی بلکل نام ہے وجیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے اسوہ حمزہ کے ساتھ اسوہ اسوہ کے معنی آتے ہیں نمونہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے ابتہ تحقیق کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لئے بہترین نمونہ ہے تو آپ کی زندگی مسلمانوں کے لئے آئیڈل ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے تو اسوہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے اسوہ کے معنی نمونے کے آتے ہیں تو یہ آسان سا لفظ ہے بلکل مختصر سا لفظ ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے دبار سے اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے مریم مریم کے معنی آتے ہیں پاک دامن کے اور حضور مریم علیہ السلام نیک اللہ والی گزری ہے نیک خاتین گزری ہے تو مریم نام بلک مبارک ہے بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے آسان سا لفظ ہے اور نام لینے میں بہترین نمونہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے آسیہ آسیہ کے معنی تو آتے ہیں مضبوط ستون مضبوط عمارت اور آسیہ یہ فیرعون کی جو نیک بیوی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی تو آسیہ نیک بیوی کا نام گزرا ہے تو یہ نام بڑا مبارک ہے اس لئے یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں اور لینے میں بلکل آسان سا ہے اس لئے یہ نام بلکل آسان سا ہے ایک نام آتا ہے وسیمہ وسیمہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے تو وسیمہ نام لینے میں بلکل آسان سا ہے مانا اچھا آتے ہیں خوبصورت کے تو وسیمہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عدیبہ عدیبہ کے معنی آتے ہیں عدب والی محزب مختصر سا نام ہے نام لینے میں بلکل آسان ہے عدیبہ نام رکھا رہ سکتا ہے معنی بڑے بہترین آتے ہیں ایک نام آتا ہے امینہ امینہ کے معنی آتے ہیں امانتدار امانت والی یہ اچھا نام ہے مختصر سا نام ہے لینے میں بلکل آسان ہے امینہ نہ کر سکتا ہے ایک نام آتا ہے وافیہ وافیہ کے معنی آتے ہیں مکمل حقوق ادا کرنے والی تو وافیہ نام لینے بھی بکل آسان ہے معنی بڑے بہترین آتے ہیں کہ مکمل حق ادا کرنے والی یہ وافیہ کے معنی آتے ہیں بکل رکھ رہ سکتا ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے امیرہ امیرہ کے معنی آتے ہیں شہزادی دولت مند تو امیرہ یہ آسان سا نام ہے معنی بڑے اچھا آتے ہیں اس کے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے تصنیم تصنیم اس کے معنی آتے ہیں جنت کے ایک چشمے کا نام تو تصنیم نام رکھ رہا سکتا ہے یہ بھی مقتصر سا نام ہے اور آسان سا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے تابیدہ تابیدہ کے معنی آتے ہیں چمکدار روشن یہ بھی بہترین لفظ ہے اور اسی طریقے سے معنی بڑے بہترین آتے ہیں تو تابیدہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے ایک نام آتا ہے مدیحہ مدیحہ کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والی قابل تعریف یہ نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے بہترین نام ہے اور مختصر نام ہے آسان نام ہے بہترین نام ہے ایک نام آتا ہے گلناز گلناز کے معنی آتا ہے دمکتا ہوا پھول فارسی زبان کا یہ لفظ ہے اور نام لینے میں بہترین نام ہے اور اچھا بھی لگتا ہے نام تو گلناز نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ بھی بہترین نام ہے ایک نام ہے ودیدہ ودیدہ کے معنی آئیں گے محبت کرنے والی تو ودیدہ بلکل آسان لفظ ہے اس میں کوئی تلفز میں کوئی دشواری نہیں آئے گی انشاءاللہ یہ ودیدہ نام بھی بڑا بہترین ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مہوش مہوش کے معنی آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت مہوش بلکل آسان سا لفظ ہے معنی بڑے بہترین آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ماہین ماہین کے معنی بھی یہ آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت تو ماہین نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی آسان سا نام ہے مختصر سا نام ہے ایک نام ہے مصفیرہ مصفیرہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار تو مصفیرہ نام بھی بہترین نام ہے معنی بڑے اچھا آتے ہیں اور کوئی دشوار نام نہیں ہے آسان سا نام ہے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے زیبہ زیبہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت کے زیب و زینت خوبصورت کے چھوٹا سا نام ہے معنی بڑے بہترین ہے آسان سا نام ہے یہ بھی رکھا رہا سکتا ہے اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے سفانہ سفانہ کے معنی آتا ہے قیمتی موتی سفانہ بلکل آسان نام ہے اور دوسرا یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کی نسبت سے یہ نام بڑا مبارک ہے اور معنی بھی بہتنی آتے ہیں قیمتی موتی سفانہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی بھاری نام نہیں ہے اور لینے کے اندر بھی بڑا آسان نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے فائزہ فائزہ کے معنی آتے ہیں کامیاب یہ بھی اچھا نام ہے اور آسان سا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام ہے ہبا ہبا چھوٹا سا نام ہے بلکل مختصر سا نام ہے لینے میں بلکل آسان ہے کوئی دشواری نہیں آئے گی ہبا ہبا کی معنی آئیں گے اتیہ تحفہ گفٹ ہبا نام بڑا بہتری نیے بلکل لگ کر سکتا ہے مختصر سا نام ہے ایک نام ہے انابیا انابیا یہ نام لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے آسان سا نام ہے نیابی نام ہے جو آج کل ہم رکھتے ہیں انابیا کے معنی آئے مشک خوشبو کی معنی یہ بھی بہتری نام میں رکھ رہ سکتا ہے ایک نام ہے زہیرہ زہیرہ کے معنی آتے ہیں پھول کلی یہ بھی آسان سا نام ہے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک ہے سوفیہ سوفیہ اس کے معنی آتے ہیں نیک دل عورت یہ بہتری نام ہے تو سوفیہ نام بھی رکھ رہ سکتا ہے اور ایک نام ہے سمیہ سمیہ اس کے معنی آتے ہیں بلند و برتر اور سمیہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پیری شہادت دی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آسان سا نام ہے مقتصر سا نام ہے معنی بڑے بہترین آتے ہیں اور صحابیہ کا نام ہے تو نسبت بھی بڑی بہترین ہے یہ نام بھی کلکھر سکتا ہے سمیہ ایک نام ہے ابیہ ابیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار اقل مند نام ہے کوئی دشوار نام نہیں ہے تو یہ بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے نادیا نادیا کے معنی آتے ہیں ندہ دینے والی پکارنے والی بلکل آسان لفظ ہے آسان نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں معنی آچھے ہیں ایک نام ہے دیبا دیبا کے معنی آتے ہیں قیمتی ریشمی کپڑا یہ دیبا کہتے ہیں اور چھوٹا سا نام ہے آسان سا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے دانیا دانیہ کے معنی آتے ہیں قریب نزدیک تو دانیہ نام رکھنا چاہیے بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے مقتصر سنامیں آسان نام ہیں ایک نام ہے دیسہ دیسہ اس کے معنی آتے ہیں بہادر عورت دلیر عورت تو دیسہ چھوٹا نام ہے یہ بھی معنی بڑے اچھا آتے ہیں اس کے تو یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے فردہ فردہ کے معنی آتے ہیں بے مثال یکتہ تنہا تو فردہ نام معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے چھوٹا نام ہے یہ مقتصر نام ہے آسان نامے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے سمیکہ چھوٹی شنسہ آتا ہے سمیکہ سمیکہ کے معنی آتے ہیں بلند باعظمت تو معنی بڑے بہتری نام آتے ہیں اس کے سمیکہ کے اور بلکل نیا سا نام ہے اور اچھا نام ہے تو یہ بھی رہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے وردہ وردہ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول چھوٹا نام ہے اور آسان نام ہی بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے توبہ توبہ کے معنی آتے ہیں نیکی ایک معنی توبہ کے آتے ہیں جنت کی ہر خوشبودار چیز تو یہ بھی چھوٹا نام ہے اور مقتصر سا نام ہے اچھا نام ہی بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سنا سنا چھوٹی شنسہ آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں روشنی چمک اور صحابیہ کا نام بھی گزرائے سنا تو مانا بھی بہترین ہے اور نسبت بھی بہترین خوبصورت ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اور لینے میں بلکل آسان سا نام ہے کوئی دوشواری نہیں ہے بڑا بہترین نامیں رکھا رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے باسلہ باسلہ اس کے معنی آتے ہیں بہادر دلیر تو معنی بڑے بہترین آتے ہیں اس کے اور آسان سا نام ہے یہ بھی رکھا رہ سکتا ہے ایک نام آتا ہے سبرہ چوٹے سین سے آتا ہے سبرہ سبرہ کے معنی آتے ہیں تھنڈی صبح تو یہ کوئی بھاری نام نہیں ہے آسان سا نام ہے معنی بہترین آتا ہے تھنڈی صبح سبرہ نام یہ بھی رکھا رہ سکتا ہے اور ایک آخری نام آتا ہے سالی کا سالی کا کے معنی آتا ہے راستہ چلنے والی سلوک کی راہ اختیار کرنے والی تو سالی کا یہ بہترین آتا ہے اور مختصر سالی کا نام بھی رکھا رہ سکتا ہے تو یہ تقریباً ستر نام ہم نے بیان کیے ہیں جو تمام کے تمام نام لینے میں بہترین آتا ہے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے اور تمام کے تمام نام معنی کے تبار سے بہترین ہیں ان میں کوئی بھی نام اپنی بیٹی کا حم بغیر کسی جیسے کے لکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے کی انشاءاللہ ایک ویڈیو ہم بوئے کے نام کی بھی بنائیں گے لڑکے کے نام کی اس کے اندر جو آسان ہوں گے جن میں کوئی تلفز میں دشواری نہیں ہوگی اس طریقے کے نام کی انشاءاللہ ویڈیو لڑکوں کے بھی بنے گی فقط واللہ خوال